بردانگیوں اس بیچ رازدھانی رائپور سے ایک اور خبر ہے مندری بریجبوہن اگریوال کا بیان سامنے آیا ہے ویدان سبا پربودھن کارکرم پر کہا کہ 36 گڑ میں سنسدی پرامپرا کو نبھایا جاتا ہے یہ باتیں کہیں ہیں بریجبوہن اگریوال نے آبودادے کی نئے اور پرانے سبی ویدائکوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا رام مندر پرانٹ پتشتہ کو لے کر ہو رہے سمہاروں پر کہا پربودھرام کے بینہ نہ تو یہ دنیا چلتی ہے نہ دیش چلتا ہے ایک بہت اچھی بات ہے کہ 36 گڑ میں سنسدی پرامپراوں کو نبھایا جاتا ہے اور اسی کے تحت آج دو دن کا مانی ویدھان سبا ادھیاکش ڈاکٹر رامن سنگ جی کے مارک جلسن میں دو دن کا ویدائکوں کا پرسکشن کارکرم ہے اور یہ ہم سب ویدائکوں کا سبھاگ ہے کہ دیش کے موردھن لوگ سبا کے ادھیاکش جی راجل سبا کے چیئر پرسان اور اکراسپتی دھنگر جی ہمارے کینڈرے کے منتری منسوک منڈاویا جی اور کل اس دیش کے گریہ منتری امی سہا جی آنے والے ہیں اور ان کے مادیم سے ہمارے نئے اور پرانے سبھی مدھائکوں کو بہت کچھ سیچنے کو ملے گا سمجھنے کو ملے گا ان کے انبھاو کا لاب ملے گا دیکھئے پربو رام کے بینہ تو نہ یہ دنیا چلتی ہے نہ یہ دیش چلتا ہے اور جب رام للا سویم پدھار رہے ہیں تو رام میں ہونا یہ سوہبھاوک ہے اور یہ تو پربو رام کا ننیحال ہے ماں کوسلیا کی جنم بھومی ہے بھانجوں کے جہاں پر پیر دھوئے جاتے ہیں ایسا پردیس ہے تو کیوں نہ بھلا وہاں پر رام میں ہو چھتیس گر تو چھتیس گر کے جن جن میں من من میں کنکڑ میں پربو رام ہے پورے دیس اور ویسو کے ساتھ میں تو چھتیس گر کی جنتہ بھی پلک پاؤڑے بچھا کر اور ان کے سواگت کے لیے تیار ہے آج پولیس گراؤنڈ میں کتھا رام مندر کی پانچ سو سالوں کی اتحاس کے اوپر میں ایک سنگیت مینرت ناٹی کا ہے سیام کو چھے بجے سے میں آم جنتہ سے سبھی لوگوں سے آگوہن کروں گا اور نئی پیڑی سے کی پانچ سو سال کے اتحاس کو جاننے کے لیے لوگ زیادہ سے زیادہ سنگیہ میں آ کر اور پربو رام کے جنم اس تھان پر کیسے مندر بنا اس دتھا کو دیکھتے دیکھیں نشتی ٹرپ سے وہ سرکار تو سرکار پھوڑی تھی وہ سرکار تو گھوٹا لائے باز سرکار تھی ان کو ڈیولپمنٹ سے کوئی مطلب نہیں تھا اپنا یہ بڑھنے سے مطلب تھا اور دھیرے دھیرے وہ پرتیں کھل رہی ہیں جب وہ پرتیں کھلیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کا کوئی بچنے